جائی ایڈوانس کا ایکجام دوہزار اکٹیس کا دوہزار بیس کی طرح ڈیلے ہو گیا ہے اور ایکجام سپٹیمبر میں ہونے کی امید ہے خلال آپ جائی مین کی تیاریوں میں بیست ہیں لیکن جن بچوں کا جائی مین اچھا ہو گیا ہے پہلے دو یا تین ایکجام میں وہ ایڈوانس کی تیاری پر ایجان لگائے ہوئے ہیں اور ایڈوانس کی تیاری کرتے وقت بہت سارے بچے اپنی اپنے اس طرح سے اپنے اپنے بیوی سے اپنے اپنے سچھک کی مارک درسن میں تیاریوں میں جھوٹے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بھئی آپ جب ایک جام نجدیک ہے تو آپ پچھلے سال کے پرسنے پتر پہ ایک بار جرور گورد فرمائیں اور آپ نے ایسا کیا بھی ہوگا ہو سکتا ہے کیا بھی ہو نہیں ہو نہیں بھی کیا ہو تو میں سوچتا ہوں کہ روز ایک پرسنے کا ہم اپنے طریقے سے انالیسس اور ویکٹہ کریں تاکہ آپ پروچ ایک کم سے کم موٹیویسن مل سکیں تو آئیے آج سب سے پہلے سوال لیتے ہیں پہلے پیپر کا اور اس پیپر کے یہ پہلے سوال جس میں ملٹپل چوائس ہوتا ہے جس کا ایک ہی اپسر ہوتا ہے تو اس سوال کو دیکھتے ہیں کیا انسر ہے اور اس سوال کو کیسے کر سکتے ہیں لکھا ہے سپوز a and b a or b denote the distinct real roots of the quadratic polynomial x square plus 28 minus 2020 and suppose c and d are distinct roots of complex roots these are complex roots distinct complex roots of complex root of quadratic polynomial x square minus 20 x minus plus 2 0 2 0 so یہ جو ہے یہ real roots ہیں real roots ہیں یہ a اور b اور یہ جو ہیں یہ complex roots ہیں اور c اور d c اور d complex roots ہیں اس کے اس قسم کے تو چاہے real roots ہوں چاہے complex roots ہوں sum of roots کا formula تو آپ جانتے ہیں تو sum of roots کیا ہوگا a plus b is equal to minus b by a that is minus 20 and product of root is equal to c by a that is minus 2 0 2 0 یہ آگیا پہلے سے اسی طرح سے c اور d اس میں complex root ہے تو c plus d کتنا ہوگا تو یہ ہوگا minus b by a b جو ہے minus 20 ہے تو یہ positive ہو جائے گا اور c b product of roots c by a یہ بھی positive ہے تو یہ true 0 2 0 یہ جو کچھ basic چیزیں ہیں وہ آگئے اب جو ہمارا expression یہ دیا ہوا ہے اس expression کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں تو دیکھیں اس expression میں سب سے اچھی بات ہے a c کو a سے multiply کریں گے تو a square c ہو جائے گا پھر یہاں پہ آ جائے گا a c کو c سے multiply کریں گے تو a c square اسی طرح سے a d کو اس سے multiply کریں گے تو a square d ہو جائے گا اور یہاں سے a d کو d سے multiply کریں گے تو a d square ہو جائے گا b c کو کریں گے تو b square c ہو جائے گا اور b c square ہو جائے گا اس میں a d کو d سے کریں گے تو کیا ہو جائے گا b square d اور پھر ایک ہو گیا b d square دیکھیں سب ایک طرف سے positive terms اور negative terms کو اگر ایک ساتھ لگیں تو یہاں سے دیکھیں کہ اس میں b a square اور یہ common لے لیں تو یہاں c plus d ملے گا پھر ایک positive term دوسرا جو ہے یہاں پہ یہ positive term ہے اور یہ positive term یہ بھی positive term ہے تو ان میں دونوں میں کیا ملے گا اس میں b square کام لے سکتے ہیں تو c plus d ملے گا اس میں سے c plus d ملے گا جب a square کام لے لیں گے تو c plus d ملے گا اس میں سے b square کام لے لیں گے تو c plus d ملے گا مطلب ہم c plus d ہی کام لے لئے ہوتے تو a square plus b square into c plus d ہو جاتا دوسرا جو negative والے terms ہیں جو negative والے terms ہیں اس میں اگر ہم اس میں سے a کام لے لیں تو minus a کام لے لیں اور یہاں سے بھی minus a کام لے لیں تو c square plus b square ہو جائے گا تو minus a کام لے لیں یہ c square plus d square ہو جائے گا اور ان دونوں میں minus b کام لے لیں پر یہ بات ہو جائے گی minus b کام لے لیں پہ c square plus d square ہو جائے گا تو minus b کام لے لیں پہ c square plus d square ہو جائے گا ڈالے گا. ڈالے گا. ڈالے گا. ہمارے پاس جو معلوم ہے وہ a پلس b معلوم ہے اور a بھی معلوم ہے لیکن a سکوائر پلس b سکوائر نہیں معلوم ہے تو ہم اس کو لگ سکتے ہیں a سکوائر پلس b سکوائر میں کیا لگ سکتے ہیں a پلس b کا whole سکوائر minus 2 a b اور c پلس d کی value رکھ دیتے ہیں c پلس d کتنا ہے جی c پلس d ہے ہمارا یہاں پہ 20 تو 20 لگتی ہے یہاں پہ 20 لگتی ہے اب اس کے پاس کیا ہے a پلس b کی value کیا ہے a پلس b کی value ہے minus 20 ہم نے لکھ دیا یہاں پہ minus 20 ہم آپ کو سمجھانے کے لئے سارے step لکھ رہے ہیں c سکوائر پلس d سکوائر کو لکھ سکتے ہیں c پلس d کا whole سکوائر minus 2 c b اب باقیوں کی value رکھ دیں گے تو کیا ہو جائے گا یہ 20 کومن لے لیا جائے پورے میں سے کوئی دکت والی بات نہیں ہے اور a پلس b کے بدلے کیا لکھ سکتے ہیں یہ negative ہے اکٹ نا یہ negative ہے a پلس b minus 20 اور a b ہے minus 2 0 2 0 تو یہ ہو گیا minus 20 کا whole square minus 2 into minus 2 0 2 0 یہ ہو گیا اور 20 ہم نے سب میں سے کومن لے رکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ لکھ دیتا ہوں ایک اور بڑا سا bracket یہ ہو گیا ٹھیک ہے نا یہ آپ چلی بات میں لیکھتے ہیں کوئی دکھتے ہیں یہ 20 square اور یہ 20 ہم نے کومن لے دیا اس میں سے بھی اور یہ ہو گیا minus minus plus اور 20 کومن لے چکے ہیں یہاں پہ بچ گیا c plus d c plus d کتنا ہے 20 20 square minus 2 into 2 0 2 یہ ہو گیا یہ ہے کیونکہ ہم نے minus plus 20 کومن لے چکے ہیں یہ چیز آگیا اب اس میں کیا ہوگا دیکھتے ہیں یہ آگیا 20 اور یہ ہو گیا 20 square 400 اور یہ minus plus 40 40 یہ آگیا plus اور یہ آگیا اور یہ پہ بھی 20 square 400 اور یہ ہو گیا minus 4040 یہ ایک expression آگیا اب اس دونوں کو calculate کریں گے یہ ہو جائے 4040 یہ positive ہے یہ negative ہے they cancel ہو جائیں گے 400 plus 400 کتنا ہو جائے 800 800 800 multiply by 20 8 16 اور 30 16 thousand answer ہو گیا اس لئے اس پرسن کا ادھر یہ deep ہو گا اور امید ہے کہ آپ اسے اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے اور اس میں کوئی آپ کو دکھت نہیں آئی ہوگی تو اس طرح سے اگلے پیشن ہوگی کے لئے پیشن پیشن وعدے کے مطابق میں روز یہ سامنے لے آؤں گا اور اس کا جواب دوں گا اور یہ پیشن کا solution اور کوئشن جو ہے اردن سنگھ ایک پیج ہے اے سے اور فیس بک پیج 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 اور جی میل کا پیج ہے اس پہ بھی آتا میں آمس کر کے اس پہ بھی آتا ہے تو آپ کو اس پیج پہ بجیٹ کرتے رہنا چاہیے خوڑا صاحب کے اس پریسر میں جو تیاری کا پریسر ہے وہ بھی خوڑا کم ہو جائے گا اور آپ تھوڑی دہتر چیزیں سکھیں پائیں گے تینک تینک بیری بیری بیری